ہم تو دینی پیرڈائیم میں دینی رہنمائی جو ہمیں میسر ہے اس کے تعلق سے درد دل کے ساتھ کو دارشات رکھنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا کلام بیان فرماتا ہے شوہر اور بیوی کے قرب کے لیے لفظ لباس کو قرآن فرماتا ہے سورة البقرہ کے آیت 187 میں ہنہ لباس لکم و انتم لباس اللہ ہنہ وہ بیوی ہیں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس اللہ اتنا قرب شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے انتہائی عدف سے رس کرو آج جب نکاح کے مواقع آتے ہیں عرق سے ہم باتیں کر چکے اور کرتے رہیں گے اس کی اخراجات اور فضولیات جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ لیکن ساری باتوں کا توجہ ہوتی ہے فرنیچر بہترین ہونا چاہیے اور گھر بڑا خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کا ڈیکوریشن بڑا زبدست ہونا چاہیے کھائنے کے آئیٹمز بڑے زبدست ہونے چاہیں اور ایسا فنکشن ہوگی کسی کا بھی نہ ہو سارے اس کی فکر کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ہی مسلمان نکاح کرتا ہے یہ بھی تو معلوم کرو یا بھائی اللہ نکاح کے موقع پر اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نکاح کے موقع پر کیا رہنمائی دیتے ہیں تمہارا زندگی بر کا بندھن بند گیا تو اب شوہر کے لیے کیا رہنمائی اور بیوی کے لیے کیا رہنمائی ہے اور بار بار جو اللہ قرآن میں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے جو قرآن حکین بار بار رہنمائی دیتا ہے میں عرض کا بہت تھا اللہ اتنا قرب دیکھنا چاہتا ہے میرے اس وجوہ سے سب سے قریب قریش ہے یہ میرا لباس ہے اللہ یہ قرب دیکھنا چاہتا اور شیطان کہا چاہتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان غزانف نے دربار لگاتا ہے اور اس کے چیلے ایجنٹس آ کر اپنی کار گزاری بتاتے ہیں پرفارمنس بتاتے ہیں میں یہ پرفارمنس کیا یہ کیا یہ سب کچھ کیا کوئی شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے کسی نے کہا میں نے فلاں کو برائی پر لگا دیا کسی نے کہا میں نے فلاں کو نیکی سے ہٹا دیا وہ کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے لگے رو ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے شہر اور بیوی میں جدائی ڈالی یہ جدائی ناچاکی سے شروع ہو کر طلاق اور خلا تک پہنچ کر تباہی تک جاتی ہے وہ آ کے کہتا ہے میں نے آج شہر بیوی میں جدائی ڈال دی تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو نے میری جانشینی کا حق ادا کی ہے تو تُو اصل میں جو ہے میرا جانشین یہ ہے جو مسلم شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے کہاں ان باتوں کا بیان کہاں ان باتوں کا لحاظ کہاں ان باتوں کا خیال کوئی کہتا ہم تیسی سے کم نہیں لڑکی کے بھائیوی کی بھی کہتے ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی اور لڑکے والے شہر کے خانان والے بھی کہتے ہماری بھی ناک کا مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے اللہ کے سامنے پیشی اس کا یقین نہیں ہے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا کیا یہ یاد نہیں ہے بہت سارے عوامل ہیں زیادہ پڑی لکھی لڑکی کو کم پڑی لکھی لڑکے کے حوالے کر دیا زیادہ پڑے لکھی لڑکے کو کم پڑی لکھی لڑکی مل گئی زیادہ مالدار گھنانے کی لڑکی کم مالدار گھنانے کے گھر میں چلی گئی دیکھ لینا چاہیے کف یعنی برابری کو بھی دیکھ لیا جائے فقہ حنفی میں احل احناف نے بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا دیگر فقہ نے بھی بیان کیا وہ بات اپنی جگہ لیکن بھائی جب اللہ کا نام لے کر رشتہ تیہ ہو گیا تو اللہ کا نام جب تم درمیان میں لائے ہو ہم اور آپ درمیان میں لائے ہیں اللہ کے نام کی لاج رکھو ہاں دین نے انتہائی انتہائی ناپسند خرار دی ہے طلاق کے معاملے کو اور انتہائی کوئی کیفیت آ جائے پوائنٹ آف نو ریٹن آ جائے تو دین دین فطرت ہے تب وہ طلاق کا معاملہ وہ خلا کا معاملہ دیکھا سوچا جا سکتا ہے آج تو تین مینے شادی کے ہوا نہیں طلاق ہو رہی ہے شادی ہوئی ہے رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے خلا کی باتیں چل رہی ہیں ارے اللہ کے بندو یہ جل بازی کا معاملہ شیطان کا کھیل ختم کرو خدا کے باستے گھر کے بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے شوہر بیگی کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ کا خوف دل میں کر نہیں ہوگا آخرت کی جواب نہیں کا احساس نہیں ہوگا تو گھرانے تباہ ہوں گے کچھ زنا کے راستے پہ جا رہے معادلہ جن کو خیال ہی نہیں ہو تو شادی کیا کرتے وہ تو نکاح ہی نہیں کرتے نشاد بھی نہیں کرتے زنا میں جاتے لیکن تم نے اللہ کا نام لے کر نکاح کیا ہے اللہ کے بندو اللہ کے بندو غور فکر کرو شوہر ہے تو بھائی تو بڑا بنائے گیا مرد کو بڑا بنائے گیا قوام بنائے گیا وہ بڑے پن کا ثبوت پیش کرے تحمل کہاں چلا گیا درگزر کہاں چلی گئی معافی تلافی کہاں چلی گئی ارے معاف کر دے نہ کہاں چلا گیا بیوی اگر ہے تو اس کو بھی تابع داری کرنے کو کہا گیا شوہر کی ارے تھوڑا جھیلو برداش کرو بڑا مقصد جوڑے رہنے کا اور جوڑے رہنے کا اور جوڑے رکھنے کا سامنے ہوگا تو تحمل برداش عفو درگزر معافی تلافی اس سے ہم اپنے گھرانوں گھر بچیں گے تو معاشرے بچیں گے اور گھر اگر برباد ہوں گے تو معاشرے گندگی کا ڈھیر بھی بنتے اور معاشرے بربادی کا ڈھیر بھی بنتے پھر کوئی اولڈ ہاؤسز میں پڑا ہوتا ہے جس کو ہم نرسنگ ہوم کہہ رہے اور زندگیاں برباد ہوئیں اللہ کا خوف رکھیں اللہ کا خوف رکھیں اللہ میرے آپ کے ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے اور توڑنے والا نہیں جوڑنے والا بنائے اور برباد کرنے والا نہیں سوارنے والا مجھے اور آپ کو ان سب کو بنائے خدا رہا ان باتوں پر مقور کریں اپنے گھرانوں کو بچائیں خدا رہا اپنے بچوں کی تربیت کریں بچیوں کی تربیت کریں بڑے اپنا کردار ادا کریں شوہر بیوی جو بن چکے ہیں وہ بھی اللہ کو سب سے بڑا مان کر اس کا خیال دل میں رکھ کر اس کے سامنے جواب دے گی کہہ سازل میں رکھ کر معاملات کو چلائیں گے اللہ جوڑ عطا فرمائے گا اللہ ہماری خرانو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ